کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لہو کلم تیرے ہیں عجیزان محترم جب یہ ملک آزاد ہوا دستور کی گارنٹیز دی گئی کہ ملک کا ہر شہری برابر ہوگا ایک دوسرے کی ذمہ داریاں برابر ہوں گی اس کے باوجود اس ملک میں دو قومی نظریات کی تعمیر ہوئی ہمارے بابا و عجیزان نے بھی اپریس لا دیا کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے ہمارے مردہ اس کی زمین کے اندر محفوظ ہے ہمارے زندہ اس پر باقی ہے ہماری تہتیبی شناف اس ملک کے اندر ہے ہمارے اولیاء اکرام کے مقابر ہماری تاریخی مسادق اس کے اندر محفوظ ہے ایسے موقع پر چہتر سال کا ایک وقفہ گجران ہمارے سامنے ملکی صورت یا حال یہ ہے کہ وہ نظریہ جو گانہی جی کا نظریہ تھا وہ نظریہ جو بابا فیم راو امبیٹر کا نظریہ تھا اہستہ اہستہ تحلیم ہوتا جا رہا ہے آج اس ملک کے اندر ایک کسریہ ذہنیت جو اس ملک کو نیا دستور دینے کی ساجی سرچ ہوئی ہے نیا سمبیدھان دینے کی کوشش کر رہی ہے میں انسیکولر نام نیہات دعوے داروں کی دعوے داری کے احتساب کا دن ہے آج چہتر سال میں گانہی کا ہندوستان خط ہو گیا آخر ایسی کونسی بات ہو گئی کیوں وہ نظریہ ایک متحد ہندوستان قائم کرنے کا تھا وہ نظریہ دم توڑ گیا عجیزان مہدرم بھارت کے اندر مسلمانوں کو ایوٹو کو بیوہ کا مانگ سمجھنے والوں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے آج بھارت یہاں پہنچا ہے آپ کی رہنمائی رہی ہے آپ کا پروت سہن رہا ہے آج کے سریع ذہنیت کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کچھ سے لے کے کوہمہ تک فیلے ہوئے عظیم بھارت عظیم ہندوستان کو ایک گیروہ کفن پہنا دینا چاہتی ہے کوئی بھی جماعت ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ سپا ہو چاہے وہ بسپا ہو جس کو سیکلیرزم کا دعوہ رہا ہے اس ملک کے اندر وہ سیکلیرزم کا قاتل ہے اس ملک کے اندر انیس سو چوراسی میں جس کے دو محض نمائندے تھے آج وہ ہندوستان کے دستور کو بدلنے کی بات کرتا ہے ہمارے سمبیدھان کو بدلنے کی بات کرتا ہے یہ مفی بھر لوگ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی نئی عبارت نہیں لکھ سکتے قسم ہے رب جل جلال کی کوئی مائی کا لال ابھی پیدا نہیں ہوا جو ہمارے بھارت میں ہمارے ہندوستان میں یہ بھارت کا نقشہ ہمارے بابا او اجداد کی نوکیس چمسیر سے چھیچا ہوا وہ نقشہ ہے جس کو کسی کی ضررت نہیں کس کو تبدیل کر دے یہ ہمارا ملک ہے ہم یہاں قرائے دار نہیں ہیں بڑی قربانیاتی ہیں ہمارے بابا او اجداد نے ہم لوگ علیگر والے لوگ ہیں سائنس والے لوگ ہیں میں محمد عرشد علی بابا کے پہل یہ کہتا ہوں کہ یہ مساجد یہ مقابر یہ درستگاہ ہماری شناک ہے مسلمان کبھی اس شناک کے لئے کمپرمائز نہیں کرے گا کبھی سرنڈر نہیں کرے گا آپ سفا بسپا کانگریل بھاسپا کے کارندے بنے رہے ہیں اور ان کی گلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے رہے ہیں وہ دن بھول گئے آپ اتیاز شاہد ہے علیگر میرک ملیانہ مضفرنگر گجرات بھادلپور سرابستی دھنی کانگ دھنی دی کانگ آپ بھول گئے سی اے این آرے سی بھول گئے کرونا میں ہمارے غریب مزدور کسان پرواسیوں پہ وہ ظلم ہو گیا ہے ہوا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ دن بھول گئے مد بھولئے جو اپنے برے وقت کو بھول جائیں گے جو اپنے اچھے وقت کو بھول جائیں گے سماج اور یہ دنیا اسے بھول جائے گی کسانوں کو ان کی مٹی سے یہ ظالم سرکار ونشت کرنا چاہ رہی ہے کسانوں کو ان کی مٹی سے ان کے خون پسینے سے کمائی گاڑی کو اپنے دامن میں لینا چاہ رہی ہے یہ ان کی غلامی کارندوں کو نہ بولنے کی وجہ سے ہے مجھے پھر نگر جل رہا تھا اخلیش یادو مولان سنگ یادو سیفہی مہت سو منا رہے تھے وہاں ڈانس ہو رہا تھا وہاں مجرے ہو رہے تھے وہاں پروگرام ہو رہا تھا عجیزانِ مہترم لمحے فکریہ ہے کہ جس وقت اتر پردیس میں مدرسوں کی بچیوں کے ساتھ بلاتکار ہو رہا تھا اس وقت یہ کارندے کہاں تھے کیوں آواز نہیں اٹھائی بسپا کی حکومت تھی آپ کے بگل میں بلرامپور سرابستی جلے میں دھنیدی میں دددن مشرام جو بسپا کا منسٹر تھا اس نے اس کے بھائیوں نے اس کے کچھ کارندوں نے لگ بھگ ایک ہزار کارندوں نے ہتھیار بند لیش ہو کر پورے دھنیدی گاؤں کو گھیر لیا کاران کیا تھا کاران یہ تھا کہ ایک برہمن کی لڑکی ایک مسلم لڑکے سے ساتھ اس کی آشنائی ہو گئی تھی اس سے اس نے ویوان کر لیا تھا اس کا غامیہ دا پورے گاؤں کو بھگجنا پڑا آٹھ سال سے لے کر اتیس سال کی عورتوں کو مادر ذات ننگا کیا گیا کہاں سو رہا تھا تمہارا لیڈر جو سورما بنتا ہے اس علاقے کا کہا تھا کہ وہ آواز نہیں بلند کی کہ وہ دھرنا پر درسن نہیں کیا آپ جواب دیں یہ بیزتی ہم نہیں برداس کریں گے اور یہ اقتدار کے بھوکے یہ مسلح کے غلام وہاں بھی چھپ ہیں جہاں بولنا ضروری ہے وہاں بھی چھپ ہیں جہاں ظلم بولنا ضروری ہے دو ہجار دو سو چون سٹھ باب لینچنگ پورے بھارت میں ہوئی اس میں پرشاہ سن نے بھی پوری سہ دی اور ان کو ان کی پارٹی والوں نے پورا سمان دیا اگر ہم لوگ پرشاہ سن سے اگرہ کرتے ہیں اگر ہمیں چھوٹ دی دی جائے تو ان کا جواب انہی کے لہزے میں جیں گے ماب لینچنگ کرنے والوں کو پورے بھارت میں نہیں بخشیں گے بس ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں ہندو مسلم سے کسائی آپس میں سب بھائی بھائی تھے وہ ہندو بھائی جو واسجہ و کتم بگم کی بات کرتا ہے ایتا کی بات کرتا ہے بھائی چارے کی بات کرتا ہے وہ ہمارا اتنی بھائی ہے اگر کچھ فرقہ پرستوں نہیں آپ کی جات دھرم کے نام پہ ہم کو ان سے جدہ کرنے کی ساجت رچ رہے ہیں یہ گندی راجلیت کر رہے ہیں جس دوست کے لیے ہمیں بڑے سیم سے خام لینا پڑے گا جس ملت کی سمت صحیح نہیں ہے جس کا قبلہ ہی ملت نہ ہو اور وہ دوسروں کی بحثاتیوں پر زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو یہ دن دیکھنے پڑیں گے یہی دھنی دیلکان دھرائے جائے گا ہمارے عروض کی بھی بڑی داستانیں ہیں ہمارے زبال کی بھی بڑی داستانیں ہیں عروض جن قوالٹیز جن صلاحیتوں پہ ہوا تھا وہ ہمارے سامنے ہیں زبال جن قوالٹیز پر ہوئے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں ہندوستان کے بانون اقوامی سطح پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس پہ گور و فکر کرنا چاہیے ہمارا ملک اپنی زمین اپنا آسمان ایک ہندوستان جس کی ایک سرحد افغانستان سے دوسری سرحد برما تھے اور کشمیر کو سر کا تاز اور پہرے کو دری جھیلم کو اپنے سے ہمارے بزرگوں نے وضو کیا ہے یوگی اور مودی کی امہ ہمارے ہندوستان کو اپنے جہیز میں لے کے نہیں آئی تھی یہ ہمارے بابا و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اللہ امہ اقوال نے کیا خوب کہا ہے سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو ہرا نہ مانے تیرے سنم قدوں کے بتھ ہو گئے پرانے پتھر کی مورتوں کو تُو سمجھا ہے کی خدا ہے خاکِ وطن کا ہر ذرہ دے ہوتا ہے خاکِ وطن کا ہر ذرہ دے ہوتا ہے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو تاج محل کی خوبصورتی دی لال کلے کی استقامت دی کتب منار کی اُچائی دی اسی دن کے لیے ہم کی ہماری ماں و بیٹیوں بہنوں کو کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے پیٹ سے بچا نکال کر جباہ کر کے نظرِ آتش کر دیا جائے بتائیے اب لوگ ہو سکتا ہے کی ہم چہتر سال میں اتنے بغیرت اتنے بہت ہو گئے ہوں میں گارنٹی نہیں لے سکتا لیکن یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں آج کہ ملتِ اسلامیہ کے یہ نوجوان انہوں نے چھوڑیا نہیں پہن رکھی ہے ان کو آگے بہتے اصد الدین ویسری اور ڈاکٹر عبدالبوین نان کو پوچھے پورے مان سمان سے اُتر اولاد دھان سبا سے جیتانا ہوگا اور مسلم کی ریپرزنٹیشن ایم آئی ایم پارٹی کا ریس کی اس کے ساتھ تن مندھر بردھن اور قربانی کے جذبے سے ان کا ساتھ دینا پڑے گا مٹھا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبات چاہتے ہو کدانا خاک میں مل کر گلے کلزار ہوتا ہے خدا حافظ السلام علیکلہ